تو 36 گرمے چنانوی سال میں سیاسی پارہ ہائی ہے اور اس بیچ سواست منتری ٹیہ سنگ دیو کہے ایک بیان نے اس گرمی کو اور بڑھا دیا ہے بابا نے کہا کہ کئی پارٹیوں نے ان سے سمپرک کیا اور انہیں اپنے پالے میں لانے کی کوشش کی ہے اس بیان پر اٹکالوں کے بازار گرم ہے بی جے پی نے ریاکشن دے دیا ہے اور بیان پر اپنا نظریہ بھی بتا دیا ہے سواست منتری ٹیہ سنگ دیو کے اس بیان سے سیاسی حلچل مت چکی ہے حالانکہ بابا نے یہ صاف کر دیا کہ وہ کانگریس چھوڑ کر کہیں نہیں جانے والے لیکن سوال تو پھر بھی اٹھیں گے آخر چنانوی سال میں سنگ دیو پر کون ڈال رہا ہے ڈورے کانگریس میں کون کرنا چاہتا ہے سیندھماری وہ کون سی پارٹیاں ہیں جنہیں بابا میں گنجائش نظر آ رہی ہے حالانکہ بابا کسی کا نام نہیں لے رہے لیکن اٹکالوں کا بازار گرم ہے اپریشن لوٹرز کی بات نہیں ہے دیکھیں اگر کہیں کسی کو لگتا ہے کہ گنجائش ہے تو ہر راتنے تک دل پہل کرتا ہے اسی پہل کے تحت گھر کے اندر کی بات تھی اس سابجنیک نہیں کہنا تھا وہ لگتا ہے سابجنیکی ہوگی تو میں نے وہ ساری باتیں بتائیں کہ میں کانگریس چھوڑ کے کسی دوسرے پارٹی میں نہیں جاؤں گا جواب داری جیسی ملے گی میں کام کروں گا اور کئی دلوں نے سمپر کیا ایک سچائی ہے کہ کیونکہ یہ سابجنیک طور پر کہنے کی بات نہیں ان کے لیے بھی پارٹی پریوٹ ملاقات تھی مجھے سابجنیک میں کہہ بھی نہیں سکتا نام بھی نہیں لے سکتا لیکن صحیح بات ہے کہ سب نے سمپر کیا تھا تو ایک چرچہ راجش بھائی نے چھیڑ دی تھی کہ بھائی بابا نے بولا ہے کہ سو جنم میں بھاچپا نہیں جاؤں گا میں کچھ نہیں بولتا تو وہ بات آدھی سی رہ جاتی تو میں نے پورا کھلا سا کیا سچائی ہے چھتیز گاڑ میں کانگریس کو کوئی بھی جھٹکا بی جے پی کے لیے فائدہ ہے تو ٹی اے سنگھ دیو کا بیان کہیں اس اور اشارہ تو نہیں کہ چناوی سال میں بی جے پی نے انہیں اپنے پالے میں لانے کی کوشش کی ہے اس سوال کا جواب تو سنگھ دیو ہی دے سکتے ہیں لیکن بی جے پی نے اپنا رخ ساف کیا ہے نیتا پرتیپکش نارائن چندیل نے سنگھ دیو کے اس بیان پر نشانہ سادھا ہے انہوں نے کہا کہ ایسی کیا نو بتائی کہ بابا کو سفائی دینی پڑ گئی نارائن چندیل نے کہا کہ ہو سکتا ہے بابا کانگریس میں اوپیکشا جھیل رہے ہیں بابا کو یہ کہنے کیا آو سکتا کیوں پڑ رہی ہے بابا کو ایسی کیا اسططیق پیدا ہوگی جو اس بارے میں سفائی دے رہے ہیں جس کو دیکھیں بھارتی جنتہ پالتی ہو چاہے آنے راج نیتک دل ہو بابا کو اس پرکار کے بیان کیا ہو سکتا ہے چون پڑی سارجنک بیان کی مجھے لگتا ہے کہ بابا کانگریس میں بھاری اوپیکشا کا درد جھیل رہے ہیں اور ہو سکتا ہے بیچارے سارجنک بیان نہیں کر سکتے اچھے آدمی ہیں کمرے میں جا کر کے سکتے ہوں گے چونہوی سال میں جوڑ توڑ دل بدل نئی بات نہیں ہے پارٹیاں اپنے فائدے کے لیے دوسرے دلوں کی نیتاؤں پر ڈورے ڈالتی ہی ہیں تو کیا چھتیز گڑھ میں بھی وہی رن نیتی اپنائی جا رہی ہے یوگل تیواری نیوز 18 رائپور تو ایک بیان اور بڑھ گیا سیاسی تاپمان ویسے پورے چھتیز گڑھ کا جو پارہ ہے وہ پیتالیس ڈگری کے آر پار فلکچویٹ ہو رہا ہے بچوں کی چھٹیاں بھی دے دی گئی ہیں اسی بیچ ایک توفان آیا ہے جس کا نام ہے بپرجائے یہ باقی راجیوں میں اثر ڈال رہا ہے تٹیہ علاقوں کے علاوہ بھی اسی طرح سے اثر ڈالتے ہیں بیان بہرحال بہت خاص مہمان ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سوریندر ورما صاحب کانگریس سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ورما صاحب کا بہت بہت سواگت اس کے علاوہ کوشش ہوگی بی جی پی کی طرف سے بھی بی جی پی کی نمائندے بھی ہمارے ساتھ جڑے ان کا بھی ایک ری ایکشن جانا جائے چندیل صاحب نے ادبھت بات کہی کہ نیتا اندر جا کے کمرے میں سسکتے ہوں گے ادبھت یہ دیان گیان ہے اس پر بھی جواب لیا جائے گا پر چونکہ ورما صاحب ہمیں ساتھ جڑ گئے ہیں ورما صاحب سوال سب سے پہلے یہ کہ آروپ یہ لگ رہے ہیں بی جی پی کی طرف سے ایک آ جا رہا ہے کہ صفائی کی نوبت آتی کیوں ہے ورما صاحب لگ جی صفائی کی ضرورت بھی نہیں ہے نیتا پرتیپاک سناران چندیل جی سویا بھی کہا رہے ہیں کہ پی اے سنگدیو کی اچھے بیکتی ہے ان کی سچائی اور اسپس پادیتا جنہیں سربیدیت ہے پی اے سنگدیو کی برس منتری ہے وہ برس کی بڑے نیتا ہے اور مونپاک تو مہارتی جنتا پارٹی کے چریتے دو بڑے نیتا آرے فیسر واجپا کے لالی جی فورٹ کرنا چاہوں گا ان کے بیان کو آپ نے سنا ہوگا کوبیندہ چاری نے کیا کہا تھا کہ بھارتی جنتا پارٹی کے ہم دو اور ہمارے دو کی جو سرکال اور سنگدھان میں کپچہ ہے ان کے لیے راجنیتی کی اول ستہ پانے کا گیروہ ہے آج پاس آسیت پانچ ایسے راتے ہیں جہاں تسرے دل سے بلائے گئے نیتا جو ہیں وہ مکش منتری ہیں چاریس سال سے بھارتی جنتا پارٹی کے کارکنٹا مڑکور میں ایک نیتا نہیں چیتا پائے تھے کانگریس سے آیات پیت نیتا کے بھروسے وہاں پر گیرنسی کی سرکال چل رہی ہے آسام میں ہیمن پسوہ سرما دو دو بار سے مکمنتری تھے آپ اور ورمہ صاحب آیات آیات نریات کے سلسلے تو آپ کی پارٹی نے بھی شروع کر دیئے ہیں کئی بھاج پائیں ہیں جو اپیکشا کے شکار ہو کر کانگریس میں آ رہے ہیں ایسے کانگریسوں کی بھی کانگریسیوں کی بھی اپیکشا ہے کرنے مالوں کو پت باٹے جا رہے ہیں پریشن کی کوئی قدر ہی نہیں ہے رام ویچار نیتا ننکی رام کبر جیسے بڑے جاتاں بھی چاہی سکتی ہے لگا سر دیکھئے ایتا تو چریتر بن چکا ہے مانی پور گوہ کھرناٹا مہاراست مدردیش مہاراست 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 سترہ ایسے جن کے کلاب ایڈی میں ماملہ سے پیدا اور جیسے وہ ان کی سرکار بنی ان کے ساتھ میں وہ جاچے ختم وہاں سے ڈیرہ اوٹ گیا ڈیرڑ سال سے تنی جی چھتیز گڑ میں ایڈی اور آئی ٹی یہاں گھر لے کے رہ رہے ہیں ادھکاری اور لگاپتار ان کا جو آپریشن لوٹس ہے اور ان کے سارے ہٹ کنڈے چھتیز گڑ میں کونی جرے سے پھیل ہو گئے یہ کہیں مقابلے پہ نہیں ہے یہ مطبیل بھارتی جانتا پارٹی کے نیتا چھتیز گڑ میں پچھلے ساڑھے چار سال میں چار پرزے سندگ بدلے چھے پرباری آگے نیتا پرتیپا جب ہی ڈائی سال میں بدل دیئے تو ڈائی سال والا فاربولہ تو دیس کی جانتا نے یوں پی میں مایانگوٹی کے ساتھ بازپا کا دیکھا اور چھتیز گڑ میں بھرم لالکوسیقی کو بدل دیئے تو یہ اس پرکار سے انارگل بیان باجی آپ نے کہا مددہ بہین ہے بی جے پی پر بی جے پی تو مددہ سیٹ کر رہی ہے اور آپ کو جواب دینا پڑ رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں بار بار کہ چرچ ان کے کاریکال میں زیادہ بنے دھرمان ترن ان کے کاریکال میں زیادہ ہوا یہی تو کامیابی وپکش کی کہ وہ مددہ اٹھا رہا ہے اور آپ جواب دے رہے ہیں برما ساہب لالی جی اچھو کے آدھار پر ایک بھی آدھار ساڑھے چار سال میں چاہے وہ جو بھی ہو دھرمانترن کا یہ بھردی آروق لگاتے ہیں دھرمانترن کے خلاف ہمارے آرمانتر کے سمجھ سے کانون ہے بتایا کہاں پر یہ بھائی ہے یہ بتایا جو کانون اور سمجھان کے تحت غلط ہے اس پر کیون بیان باجی کرانے اور یہ جس پرکار سے نفرت اور علماء پھیلانے کے لیے سمجھانی پڑوں پر پڑے ہوئے باجفہ کے نیتاؤں کا جو چریت رکھ جاگت ہوا ہے کوردہ ہو یا نارانپور ہو یا گیرانپور کا ماملہ ہو تو پورے چھتیزگڑ میں یہ پرکار سے اور مات پھیلانے کے لیے سمجھان گروہ دی کرتین کے سمجھانی پڑوں پر پڑے ہوئے سانساد پورو سانساد ترمانتری بیدھائی جس پرکار سے یہ کیون بوٹ کی راجنیتی میں روحی کرنے کے لیے یہ کچھ پریاز چھتیزگڑ کی جنتہ پیچائے چکی ہے اور یہاں یہاں ان کو جمین نہیں ملے گی چاہے کتنا بھی پریاز کرنے چھتیزگڑ کی تاثیر نہیں رہی ہے نفرہ دنمات اور ہنسہ پھیلانے مالوں کو کوئی سمجھ ملے جا ان کے پراباؤ میاں الگ الگ ان سب کے بیچ کچھ سروے جو آپ کی پریشانی چنتہ بڑھاتے ہیں پھر مکھی منتری کہہ رہے ہیں کہ ان کی سب کے کاموں پر نظر ہے اور ٹکٹ اسے ملے گا جو کام کرے گا وہ تو خود یادرہ بھی نکال رہے ہیں اور تیسرا جو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ بستر میں کیا واقعی کانگریس نکول پرستتیاں ہیں ورمہ صاحب جس وں بہت بڑی بڑی برمہ صاحب گجب کی امدہ بیٹنگ کی ہے جو گیند ہے سوال کی گیندر میں ڈال دی میں رو رہا ہوں چل ای چرچہ میں برمہ سا ان راک سنگ دیو بھی جڑ گئے ذرا ان بھی چر میں لیا جائے سنگ دیل صاحب ہم سن رہے تھے چند صاحب کو سن رہے تھے بابا بیان آیا انہوں نے بتایا کہ سم پر کیا جا رہا ہے ایک شب بھی آپ روٹس یہ وجہ کیا ہے کہ جب آپ روٹس کا ذکر آتا ہے آپ کی پارٹی کا نام سوطح جوڑ جاتا ہے بڑا پریم ہے آپ روٹس اور بی جی پی میں کوئی خاص وجہ سنگ دیل صاحب جو شکار خود ہونے کو تیار ہے شکار کا چرچہ مجھے سکتا ہے آپ شکار کرتے ہیں شکاری ہیں آپ سیاست کے شکاری ہیں آپ مسکرات بتا رہی آپ سنگ بھی آپ اور جس طریقے سے ابھی تک کے ٹرنڈ رہے ہیں خاص طور پر مدھ پردیش کی راجنیتی میں ابھی ایک رش دکھائی پڑا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سوہ بھارتی جنت پارٹی کے پچھ میں جو روچھان ہوتا ہے اس کے انترگیت اس پرکار کی باتیں یہ چلاتے ہیں اور کل یہاں پر ایک سرگوچا سمبھاگی سمیل انتہ کاؤگریس پارٹی اب اس کے انترگت کس پرکار کی وارت ہو رہی تھی اور کس پرکار سے لوگ بھڑاس نکال رہے تھے اور پھر مکھے منتری بول رہے تھی بھڑاس اب نکل گئی اب بات چیت ہو جائے تو یہ میں آپ سے جواب لوں گا لیکن ایک بات سنگ دیو صاحب آپ نے کہا رجحان کیا وجہ ہے کہ سائے صاحب کا رجحان یا سائے صاحب جنہوں نے بی جی پی کو سیچا ان کا رجحان ٹوٹ گیا تنتو اس نیح کے ٹوٹ گئے الگ تھلک پڑ گئے تھے وہ ایک بات دوسری بات کہ مدی پردیش اور باقی راجیوں سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ رجحان مہا پہ بھی کمزور ہو رہے ہیں ایک ادارن تو آپ کرناٹک آئی لے لیجی سنگ دیو صاحب مجھے لگتا ہے کہ سمیہ بی جی پی کا مشن اور ambition بلکل کلیر ہے صاف کہ ہم راشتوات کی راجنیتی کریں اور کام کاج کی راجنیتی کریں سکریتا اور سمرپڑ کی راجنیتی کریں اب اس دشا میں جس کو یہ لگ رہا ہوگا کہ میرا بھاوش بھارتی جنت پارٹی میں اتنا اوپیوگی نہیں ہے جتنا پہلے تھا تو ہو سکتا ہے کہ اس کے لئے سارے لوگ سوطنتر ہیں ان کو روکا نہیں جا سکتا ہے لیکن بی جی پی کا سٹینڈ بلکل کلیر ہے اب کانگریس یہ تیہ کرے کس پرکار کی راجیتی کرنا ہے میرے خیال سے کانگریس کی تو اچھی ستیتی تھی سر مجھا سب بھاگ لیکن پھر بھی ان کو بی جی پی کے ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں آپ کے پاس انتر دوند کی شکار ہے کانگریس برما صاحب ڈالیت جی ان آدھنائی بادیوں کو آنطری کلو کنگریس سسطم ہے سمجھ میں نہیں ہے ہمارے بیوکتی کیا جاتی ہے کوئی بھی نیتا بات رکھ سکتا ہے ایک بڑے نیتا ہے راشتی مہم منتری رام ماد جی بی سرکار بنا سکتے ہیں گوہ میں ساٹھ میں 40 کانگریس اور کانگریس یہ بات صحیح ہے برمجی لیکن وہ بات صحیح ہے ٹھیک ہے اس سے جڑا ہر سوال میں بی جے پی سے پوچھتا ہوں پر گوہ سے لے پانچ راجی جو آپ گنا رہے سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنا بھی تو گھر نہیں کے سندر میں ذکر کیا تھا آپ کے بھی تو کاری کرتا اپی 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 مہار سندھیا جی تھے وہ راہول جی سامنے ان کی کیا ستیتی تھی اور آج ہم دور ہمارے سرکار گو ان کی ستیتی ہے ٹھیک کے بچوں کا داخلہ بھی وہ پر ہو گیا ہے چھتی گڑ میں چرچہ کرتے رہیں اور سنگھ دیر ساہ ہمارے ساتھ جڑے کم سوال آپ سے ہو پائے دھنیوا آپ کا برمہ صاحب آپ بہت بہت دھنیوا اچھی چرچہ ہوئی سادار اور سادو 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 مہمان دیکھشت سے بیبا کی سے چرچہ کی کئی جولند مددوں پر بات چیت ہوئی اس دوران آشتو شرانہ نے راشتر قوی دنکر کی رش میرہ تھی اس کا کعوی پاڑ بھی کیا یہ خاص انش ہے اور آپ کو سننا چاہیے اور ہم تو کہیں گے کہ بار بار سننا چاہیے مطلب جب وہ تمام سنگھرشوں کی داستان جو کہیں گئی ہے اس میں یہی ہے کہ ہو گیا پون اگیات واس پانڈو لوٹے ون سے سہاس پاوق میں کنک سدوش تفکر ویرط لیے کچھ اور پرکھر مسنس میں تیج پراواہ لیے کچھ اور نیا اتصال لیے سچ ہے بیپتی جب آتی ہے کائر کو ہی دہلاتی ہے شورما نہیں بچھلت ہوتے شمہیک نہیں دیرچ کھوتے رگنوں کو گلے لگاتے ہیں کانٹوں میں راہ بناتے ہیں سنکٹ کا چرن نہ کہتے ہیں تو اس پوری باتشیت کو آپ ضرور دیکھیں شام 5 بچ 55 مٹ پر صرف نیوز 18 مدھی پردیش 36 گھر پر اجازت دیجئے نمسکار